مرزا اسامہ بیگ مرزا قاسم تفسیرات سے گاہ کیسے گا جی بلکل اس ٹائم میں موجود ہوں چوٹالہ میں جو کہ جیلم کا نوائی گاؤں ہیں اور آج برگیٹ گیر مرزا محمد نصیم بیگ کے بیٹے مرزا محمد اسامہ بیگ جو ہیں وہ رسال پور میں بطور پاسنگ آؤٹ انہوں نے کی اور آج وہ کیپٹن بن گے جیسے ہی صبح یہ اہل علاقہ میں خبر پھیلی تو لوگ جو ہیں ٹولیوں کی شکر میں ان کے گھر میں پہنچائے اور مبارک بات دینے کے لیے اور صبح سے لے کر شام تک پانچ من مٹھائی جو ہے وہ گاؤں کے اندر تقسیم کی گئی تو میں آپ کو بتاؤں یہ کہ یہ واحد چوٹالہ کی فیملی ہے جس کے دس آرمی میں افیسر ہیں کرنیل برگیڈیر میجر اور تمام اعلیٰ عوضوں پہ یہ فائز ہیں اور اہل علاقہ مبارک بات دیتے ہوئے اہل علاقہ سے ہم نے جاننے کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سار جو ہے فخر سے بلاند ہو گیا ہے کہ ہمیں جو ہے آج ہمارا ایک اور بیٹا جو ہے آرمی میں بطورے جو ہے کیپٹن بنا ہے اور جب ہم نے مرزا اسامہ بیگ سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں اور یہ تمام کریڈٹ جو ہے یہ میرے والدین کو جاتا ہے جنہوں نے میری اچھی پروش کی اور آج الحمدلہ میں بطورے آرمی میں کمیشن اپلائی کیا اور آج کیپٹن جو ہے رسال پور کے اندر میں نے پاسنگ آؤٹ کی اور ان کا کہنا تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے کسی بھی قربانی سے دریگ نہیں کروں گا اپنی جان کا بھی نظرانہ پیش کروں گا اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے ملک کے لیے کوئی بھی قربانی آئے تو وہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں جی بہت شکریہ اپڈیٹ کر رہے تھے